ناظرین درامی حضرت حود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے سورہ اعراف، سورہ حود، سورہ حشر وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے حضرت نو علیہ السلام کی اولاد مدردوں تک دنیا میں بسی اور آہستہ استہ پھر خدا تعالیٰ کو بھول دیں شیطان نے پھر ان کو بیکا کر بتوں کی پوجہ پر لگا دیا خدا بند تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے اس نے پھر حضرت حود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے جو آدھ گہراتی تھی کہا کہ تم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے میں تم سے واضح و نصیت کے بدلے کوئی مزدوری یا عجرت نہیں مانگتا مجھے اس کا بدلہ تو وہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور میری قوم تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو وہ تمہارے لئے می برسائے گا جس سے تمہارے کھیت اور باغات اچھے ہوں گے اور تمہاری طاقت بہت بڑھا دے گا وہ بولے کہ اے حود ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے تم کوئی نشانی دکھاؤ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں میں سے کسی نے تم پر ہاتھ سیپ کر دیا ہے اور تم دیوانے ہو گئے ہو حضرت حود علیہ السلام نے کہا تم سا مل کر میرے لئے جو تطبیر کرنا چاہو کر لو اور مجھے مولت بھی نہ دو میں خدا پر بروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے میرے ہاتھ اللہ تعالی نے تمہیں جو پیغام بھیجا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا اگر تم میرا کہنا نہ مانو گے تو اللہ پاک تمہاری جگہ اور لوگوں کو بس ہا دے گا اور تم خدا بند تعالی کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اس پر ان کی قوم نے کہا کہ روز تم ہمیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے جا اپنے خدا سے کہہ کہ ہم پر عذاب نازل کر دے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے حضرت عود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ قریب اور کمزور تھے اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار تھے ان سب نے حضرت عود علیہ السلام کا مزاق اڑایا آسمان پر ایک بادل نبودار ہوا جسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے حضرت عود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے چنانچہ وہ ایماندار لوگوں کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے اس بادل کے بعد آنڈھی آئی جو آٹھ تین اور سات رات تک متواتر چلتی رہی یہاں تک کہ سب کافر مر گئے اور نیستو نابوت ہو گئے اور اسی طرح ایک بار پھر اللہ تعالی کی زمین کافروں اور مشرقوں سے خالی ہو گئی تھی ناظرین اگرامی یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور رشداروں کے ساتھ بٹسے اور فیس بک پر لازمی شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ دے کے بعد